بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنے والا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو چینی ہے اس کو صفید زہر کیوں کہتے ہیں یہ جتنی بھی صفید چینی ہم کھاتے ہیں یہ یا تو گنے سے حاصل ہوتی ہے یا چکندر سے اور اس میں زیادہ تار سکروز ہوتا ہے سکروز جو ہوتا ہے وہ دو ایکول پورشنز جو ہیں اس میں گلوکوز اور فرکٹوز کے ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہم یہ ڈرنکس پیتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ ان میں ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کونسے کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے اندر فرکٹوز جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے مٹھاس جو ہمارے جسم کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے عام طور پر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ شوگر میں گلوکوز ہوتا ہے اور اگر ہماری جو ہے بلڈ شوگر زیادہ ہو جائے بہت عرصے تک تو ہمیں ڈائیابٹیز ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ جو ڈرنکس ہیں ایک تو ان میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مٹاپا کا باعث بنتا ہے اور اس کے علاوہ شوگر بھی ہو جاتی ہے اور شوگر ہونے کے ساتھ اور بہت سارے میٹاپولک بھیماریاں ہو جاتی ہیں جو ہمارے گردوں کو دل کو اور دماغ کو نقصان پہنچ جاتی ہیں تو آپ اگر اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جتنے رنگ برنگے ڈرنکس ہیں ان کو مت پیئیں آپ ہمیشہ جب بھی کوئی ڈرنک پینا شروع کریں تو ضرور سوچیں کہ آپ یہ کیوں پی رہے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے کیسا ہے اگر آپ جتنے بھی یہ فروٹ جیوسز ہیں یا جتنے بھی یہ سپورٹس ڈرنک ہیں یا جتنے بھی یہ انرجی ڈرنکس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کیلوریز ہیں جیسے آپ اگر جیوس ڈرنک پیتے ہیں تو اس میں صرف فلیور ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ 97 گرامز میں 305 کیلوریز لے لیتے ہیں سوڈا جو ہے اس میں 242 کیلوریز ہوتی ہیں جو انرجی ڈرنکس ہیں ان میں کم مقدار میں 230 کیلوریز ہوتی ہیں اسی طرح جو آپ چاکلیٹ ملک پیتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں تو ہمیشہ ان ڈرنکس کو پینے سے پہلے سوچیں کہ آپ اپنے جسم کو نقصان پنچا رہے ہیں فرکٹوز کیا کرتا ہے ہمارے جسم میں وہ ایک چربی کی قسم ہے جس کو Very Low Density Lipoprotein کہتے ہیں اس کو زیادہ کرتا ہے کولیسٹرول کو زیادہ کرتا ہے اور ہمارے جسم میں چربی کی تہ بڑھتی جاتی ہے ہمارے آزا کے اندر ہمارے دل کے اندر اور ہماری شریعانوں کے اندر اس کے علاوہ فرکٹوز جو ہوتا ہے وہ یورک ایسٹڈ کا لیول بھی انکریز کرتا ہے جس سے کہ ہمیں جوڑوں کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارا بلڈ پریشر بھی زیادہ کرتا ہے اس کے علاوہ فرکٹوز جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کرتا ہے جس سے ڈائیپٹیز بھی ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو ہم جو شوگری ڈرنکس یا جو شکر والے یہ جتنے بھی رنگ برنگے سوڈا اور انرڈی ڈرنکس ہیں یہ جب ہم لیتے ہیں تو ہماری صحت کے متعلق جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں ہمارا وزن زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا دانت خراب ہو جاتے ہیں اور ہمیں دل کی تکلیف بھی اور زیابی تسبیح ہو جاتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو شوگر کے بہت سارے نام ہیں اصل میں چینی نے آپ کو ان ناموں کے اندر چھپایا ہوا ہے جیسے بارلے مارٹ، براؤن شوگر، کین شوگر، کون سیرپ، ڈیکسٹروز، ایویپوریٹیڈ کین جوز، فرکٹوز، فروٹ جوز، کنسنٹریٹ، گلوکوز، ہائی فرکٹوز، کون سیرپ، ہنی، لیکٹوز، میپل سیرپ، مولیسیز، نیکٹر، را شوگر، سکروز اور سیرپ یہ سارے نام ہیں جو شوگر کے لیے رکھے گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے براؤن شوگر اور وائٹ شوگر میں جو وائٹ شوگر ہے وہ 99.9% پیور سکروز ہے جس میں ایک مولیکیول جو ہے وہ فرکٹوز کا ہے اور ایک گلوکوز کا اور جو براؤن شوگر ہے وہ 95% سکروز ہے اور اس میں 5% مولیسیز ہیں اس لیے براؤن شوگر بھی کھانا سیف نہیں ہے یہ دونوں پروسسٹ شوگرز ہیں اسی طرح آپ جو ڈائٹ کوک اور ڈائٹ ڈرکس کے نام نو کیلوی ہوتا ہے اس میں ایسپارٹم ہے ایسپارٹم ایک کیمیکل ہے جو کہ ہمارے جسم میں نقصان پہنچاتا ہے اور اکثر آپ دیکھیں کہ جب آپ پیکج والی فوڈ لے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نو ایڈڈ شوگر لیکن اس کے اندر آپ کو نہیں پتا کتنے کیمیکلز ڈالے ہوئے ہیں جو کہ جسم میں کینسر کا باعث بنتے ہیں اس لیے اگر آپ صحت ماند رہنا چاہتے ہیں تو یہ جتنے بھی پیکجنگ والی فوڈ ہے اس سے اجتناب کریں بلکہ جو ہم اپنے کچن میں بنے بنائے بزار سے مسالہ جات کریتے ہیں ان میں بھی کیمیکل پریزرویٹیو ایڈز ہوتے ہیں تاکہ ان کے اندر کیڑا نہ لگے یا وہ زیادہ عرصے تک ان کا فلیور رہے تو اس لیے آپ بہتر یہ ہے کہ کھلی خوراک لیں اور ثابت مسالہ لے کر خود پیسیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا